لیکن دوستو دوستو آج میں آپ کے لئے دوستو آج جو نیوز چل رہی ہے وہ آئی بی اے دریجویشن پاس یا انٹرمیڈٹ پاس ان کے لئے اچھی ایک نیوز نہیں ہے بڑی یعنی کے نامائوس کن خبر ہے کہ سندھ ہائی کوٹ نے جو ایک سے پندرہ سکیل تک کی جابز تھی ان پر پبندی لاغو کرتی ہے جس کی وجہ سے جو آئی بی اے گریجویشن یا انٹرمیڈٹ پاس کینڈیڈیٹ ہے ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے تو اب گورنمنٹ کیا پالسی کرتی ہے کس طرح سے اس کو یعنی کے ہینڈل کرتی ہے یہ چیز ہم اس پر ہم ڈسکشن کریں گے تو آئی بی اے پاس کینڈیڈیٹ جو بھی تھے لیکن وہ بہت مصیبی یہ ہوئی کہ سندھ گورنمنٹ نے نوکریں دینے کا اعلان کیا لیکن ایک سکیل سے لے کر پندرہ سکیل تک کی تمام نوکریوں پر گورنمنٹ نے یعنی ہائی کورٹ نے پابندی لگا دی گئی ہے اس کی وجہ سے جو بھی آرڈر ہونے تھے وہ فیلحال ان پر سٹے لگ گیا ہے اب وہ کس طرح سے لگا ہے یہ تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو بتاؤں گا اگر چلنے سے پہلے ہمارے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں تک شیئر کریں آرڈر یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہائی کورٹ کا جس میں واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ ایک سکیل سے لے کر پانچ سکیل تک کی پندرہ سکیل تک کی جو بھی نوکریہ ہے تھروہ آئی بی ایس ٹی ایس یا کسی بھی ٹیسٹ کے ذریعے الیکشن تک مکمل طور پر ملتوی کر دی گئی ہے تو اب کوئی بھی آرڈر نہیں نکلے گا آج سے پبندی لاغو ہو چکی ہے یہ آپ کے سامنے مکمل لیٹر ہے ہائی کورٹ کا جس میں مکمل تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ کس وجہ سے لگائی گئی ہے یہ ایم کیوں نے اس پر اپنے دلائل کچھ پیش کیے تھے کچھ تحفظات تھے جس کی وجہ سے یہ پبندی لگی ہے تو مکمل جوبز پر پبندی لگ گئی ہے آئی بی ای گریجویشن آئی بی ای انٹرمیڈیٹ پاس کینڈیڈیٹ مکمل طور پر یعنی کہ اسٹے آرڈر لگ گیا ہے تو ابھی کسی کو بھی آرڈر نہیں ملیں گے جو آرڈر مل رہے ہیں وہ پرانی ڈیٹ کے ہوں گے نیو ڈیٹ کے آج سے یعنی کہ لو تارک سے کوئی آرڈر نہیں نکلے گا ہائی کورٹ نے پبندی لگا دی گئی ہے لیکن انشاءاللہ آپ تویسٹ میں پاس ہیں کلیر ہیں تو دروازے پھر بھی آپ کے لئے کھلیں گے اپنی محنت جاری رکھیے گا آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نکران حکومت اب آئے گی تو نکران حکومت بھی بقاعدہ انشاءاللہ جوبز دے گی تو دیکھتے ہیں what happens تو انشاءاللہ best of luck all of you